یا حبیبی بسلام یا نبی بسلام 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 یا نبی ناظرین و سامعین پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکار پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے آج سیدہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ آپ کے تذکار پاک ہوں گے صحابیہ ہیں اور وصابقون الاولون من المہاجرین میں شامل ہیں یعنی ایمان لانے والوں میں سبقت اختیار کرنے والی ہیں اور پھر مدینہ طعیبہ کی جانب حجرت کرنے والی ہیں مہاجرین میں بھی شامل ہیں تو یوں صحابیات رضی اللہ عنہن میں بھی بہت بڑا بہت بلند مقام اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو عطا فرمایا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین ہوں صحابیات رضی اللہ عنہن ہوں یہ سب ہی وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں قرآن مجیفرقان حمید میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ رضی اللہ عنہم کے خوبصورت اور دل پذیر خطاب سے اور اللہ نے اپنی رضا سے نوازا اور فرمایا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن پر جن سب پر اللہ سبحانہ وتعالی راضی ہے ان سے خوش ہے اللہ کی رضا اینی کے لیے ہے اور خصوصا سورہ توبہ دسویں پارے میں بہتر آیت مبارکہ بہتر جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی علیہ شاہ فرماتا ہے وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَ الْاَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنَ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اَكْبَرِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام مومن مردوں سے صحابہ اکرام سے تمام مومن عورتوں سے صحابیات رضی اللہ عنہ سے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے ایسے باغات ایسی جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں روان دوان ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ندیاں بہتی ہیں اور فرمایا خالدین فیہا عبادہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور پھر فرما دیا کہ اس کے علاوہ جنت میں ان کا ٹھکانہ کیسا ہوگا ان کے مساکن کیسے ہوگے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْن ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں ان کے بہت خوبصورت بہت پاکیزہ مساکن ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تمام صحابیات رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ان سب کے لیے جنت عدن میں ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں ان کے پاکیزہ مساکن ہوں گے پاکیزہ مکانات ہوں گے پاکیزہ رہائشگائیں ہوں گی پاکیزہ مساکن ہوں گے اور پھر یہ انعام بھی فرما دیا کہ جنتیں ہمیشہ ہمیشہ ان کے لیے جنت میں ٹھکانا اور جنت میں بہت خوبصورت بہت پاکیزہ ٹھکانا اور اس جنت میں جو ہمیشہ رہنے والی جنت ہے یعنی جنت عدن ان جنتوں میں ان کا ٹھکانا ہوگا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان انعامات سے بھی بڑھ کرے کہ انعام اس کی خوشخبری دی فرمایا وَرِضْوَانُمْ من اللہ اکبر کہ یہ جنتیں تو ان کے لیے ہیں ہی یہ پاکیزہ مساکن ان کے ٹھکانے ہیں ہی جنت عدن ان کے لیے ہیں فرمایا وَرِضْوَانُمْ مِنْ اللہ اکبر کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان سے راضی ہے رضی اللہ عنہم ہے تو فرمایا یہ جو اللہ کی رضا ہے جو اللہ ان سے راضی اور خوش ہے فرمایا یہ سب سے بڑا ہے وَرِضْوَانُمْ مِنْ اللہ اکبر یہ اللہ کی طرف سے ان پر سب سے بڑا فضل کرم احسان اور سب سے بڑی خوش خبری یہ ہے کہ اللہ کی رضوان اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی بینی کے لیے ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان ہستیوں سے راضی ہے ان ہستیوں سے خوش ہے اور پھر فرما دیا کہ یہ جنت جنتیں جو ان کو ملنی ہیں جو ان کے ہمیشہ ہمیشہ جہاں ان کا رہنا ہوگا اور پھر جنات عدن ہوں گی جہاں پاکیزہ ان کے ٹھکانے ہوں گے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اپنی رضا اور خوشنودی ان کو ذالکہ والفوض العظیم یہی سب سے بڑی کامیابی ہے یعنی نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے صحابہ کرام صحابیات رضی اللہ عنہ من سب ہستیوں کو جنتوں کا بھی وعدہ فرما دیا پاکیزہ مساکن کا بھی وعدہ فرما دیا اپنی رضا اور خوشنودی کا بھی وعدہ فرما دیا اور سعادی فرما دیا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے اور حقیقت یہی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن لوگوں نے جن ہستیوں نے اپنے آنکھوں کے ساتھ براہ راست زیارت بھی کی ایمان بھی لائے اس سے اور بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے اس کائنات میں کہ بعد از انبیاء علیہ السلام سب سے عظیم ہستی ہیں اس کائنات میں صحابہ کرام صحابیات رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اسی لئے فرمایا کہ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عن صحابیہ رسول آپ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پاکیزہ دل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا اور اسی وجہ سے ان کو نبوت و رسالت کے منصب پر فائز فرمایا اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے لوگوں کے دلوں پر نظر دوڑائی تو سب سے زیادہ پاکیزہ دل نبی رحمت اور انبیاء مرسلین علیہ مسعود و تسلیم کے بعد فرمایا سب سے زیادہ پاکیزہ دل صحابہ کرام کے پائے تو اس وجہ سے ان ہستیوں کے پائے تو ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وزیر بنا دیا ان کی صحابیت کا درجہ اور شرف عطا فرما دیا یہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین حتی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکیریں قرآن مجید فرقان حمید میں تو ہیں ہی تورہ زبور انجیل میں بھی موجود اور وہیں پر جہاں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکار پاک موجود ہیں وہیں پر وَمَا سَلُهُمْ فِي تَوْرَاتِ وَالْإِنجِيل جہاں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت ازمت اور شان بیان فرمائی سورہ فتح میں محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَاهُ أَشِدَّاءُ عَلِي الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّ عَنْ سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِدْوَانَا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنَا سَرِ سُجُود فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کے برحق سچے رسول ہیں آخری نبی آخری رسول ہیں ساتھ فرمایا جو آپ کی معیت اختیار کرنے والے ہیں جو آپ کے رفقاء ہیں آپ کے جانی سار صحابہ اکرام ہیں فرمایا شدہ وعلی الْكُفَّار یہ کفار کے مقابلے میں بہت سخت ہیں بالکل کفار کے مقابلے میں نرم دلی کا رویہ اختیار نہیں کرتے ندر ہیں بے خوف ہیں اور فرمایا رحمہ بینہم لیکن یہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں بڑے رحم دل ہیں اور پھر فرما دیا کہ یہ تو ہر حال میں ہمہ وقت اللہ سبحانہ وتعالی کی فضل اور اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا تلاش کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی رضا اور اللہ کا فضل اسی کی تلاش میں رہتے ہیں یعنی اللہ ہی کی طرف لو لگائے رکھتے ہیں اور پھر فرمایا وَمَثَلُهُمْ فِي التَّورَاتِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجیل ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مثالیں ان کی عظمتیں ان کی شانیں تو تورات میں بھی ہیں انجیل میں بھی ہیں تو یوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تذکار پاک کے ساتھ ان کائنات کی عظیم ہستیوں کے تذکرے بھی تورا زبور انجیل میں موجود ہیں ناظرین و سامعین سیدہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکار پاک ہو رہے ہیں سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کی آپ چھوٹی بہن ہیں اسی طرح سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ ان کی آپ زوجہ ہیں اہلیہ محترمہ ہیں بیوی ہیں اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور آپ چونکہ بہن بھائی ہیں تو آپ کا سلسلہ نصب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نومی پہ پشت میں جا کر متسل ہو جاتا ہے مل جاتا ہے یوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی عزیز وعقارب میں بھی آپ شامل ہیں پھر آپ وَسَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ میں شامل ہیں مدینہ امکت المکرمہ میں سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہ مجمعین ان میں شامل ہیں اور آپ کا نام فاطمہ ہے لقب امیمہ ہے اور کنیت امی جمیل ہے اور آپ وہ حسنی ہیں کہ ایمان لانے والوں میں بھی پہلے پہلے سبقت اختیار کرنے والوں میں شامل اللہ سبحانہ وتعالی کہ اس فرمان کی بھی مصداق وَسَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْاَنصَارُ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَدُوْ عَنْ وَاعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْاَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَ ذَلِكَ الفوض العظیم سورہ توبہ میں گیار میں پارے میں آیت مبارکہ سوہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ اشار فرمایا کہ وہ انصار اور مہاجرین جو ایمان میں ایمان لانے میں سبقت اختیار کرنے والے آگے آگے ہیں پہل اختیار کرنے والے ہیں اور جنہوں نے ان کی بھلائی کے ساتھ پیروی کی چاہے وہ دیگر صحابہ اکرام ہیں تابعین ہیں حتیٰ کہ مفسرین نے یہاں پہ لکھا کہ اسے مراد عام مومنین بھی جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجموعین کی بھلائی کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ پیروی کرتے ہیں فرمایا اللہ فرما رہا کہ ان سب سے اللہ راضی اور ان کے لئے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بیٹھیں ہیں ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور یہاں پر بھی فرما دیا کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے تو یوں اس آیت کریمہ کی مصداق جہاں ساری صحابہ اکرام صحابیات رضی اللہ عنہ ساری عظیم استیاں ہیں وہیں سیدہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ بھی اس آیت کریمہ کی مصداق ہیں اور چونکہ ولین اسلام لانے والوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان پر بہت زیادہ اعتماد اور بھروسہ بھی اس سارے خاندان کا تعلق اور سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی ان پر اعتماد فرمایا کرتے اور خاص اور پر وہ واقعہ کہ جب سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مکہ دل مکرمہ میں اسلام کی دعوت بھی دی خطبہ بھی دیا کفار مکہ کو قریش مکہ کو اور اس کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان بھی بیان کر رہے ہیں دیگر صحابہ اکرام بھی موجود ہیں تو اس موقع پر کفار مکہ نے صحابہ اکرام کو اور سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مارنا شروع کر دیا ظلم کا شکار بنایا اس موقع پر سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے آپ کو گھر لایا گیا تو جب ذرا ہوش آیا آپ نے اپنی والدہ سے فرمایا ان سے کہا کہ اے میری امہ آپ ام جمیل ان سے پوچھئے ان تک جائیے ان کے پاس یا ان تک کسی کو بھیجوائیے اور ان سے پتہ کروائیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حال میں ہیں یعنی خود سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کی ایسی حالت ہے کہ بے ہوش پڑے ہیں زخموں سے جسم چور ہے اس موقع پر بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا خیال ہے انہی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور درمیان میں کن سے پوچھا جا رہا ہے واسطہ کون ہے سیدہ فاطمہ جن کی کنیت امہ جمیل ہے کہ ان سے پوچھ کے آئیے یعنی انہیں پتہ ہوگا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کس حال میں ہوں گے تو اس سے پتہ چلا کہ یہ اولین اسلام لانے والوں میں بھی شامل اور رازداران رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں بھی شامل پھر ان کے شوہر گرامی جو ہیں سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ یہ اشارہ مبشرہ میں شامل ہیں ان دس صحابہ اکرام ویسے تو سب بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ وجمعین کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ ان سب کے لئے بھلائی ہے ان کے لئے جنت ہے وَكُلَّنْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں کئی مقامات پر یہ فرمایا کہ ان سب صحابہ اکرام کے ساتھ اللہ کا بھلائی اور جنت کا وعدہ ہے لیکن خاص اور پر جن کے نام لے لے کر اور ایک ہی موقع پر نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علیون فی الجنہ تلحہ فی الجنہ اسی طرح اس کے بعد پھر دیگر صحابہ اکرام میں عبد الرحمن فی الجنہ سعد فی الجنہ سعید فی الجنہ تو یہ دس صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ وجمعین کے نام لے لے کر نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ دس جنتی ہیں جنت میں ہیں تو یوں ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے یعنی وہ دس صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالی علیہ مجموعین جن کو خاص طور پر نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر فرمایا اور اسی دنیا میں جنت کی بشارت نام لے کر دے دی فرما دی ان میں سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ یہ بھی شامل ہیں جو سیدہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ کے شہر نامدار ہیں اور پھر سیدنا عمر خطاب رضی اللہ عنہ ان کا جو اسلام لانے کا ذریعہ بنا وہ بھی ان کی بہن یہی سیدہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ اور ان کے بہن ہوئی سیدنا سعید بن زیاد رضی اللہ عنہ یہ بنے یوں کہ جب انہیں یہ پتا چلا شروع میں اسلام لانے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کے خلاف تھے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ اس نیت سے جا رہے ہیں کہ میں انہیں شہید کر دوں گا تو راستے میں نوعیم بن عبداللہ یہ ملے اور یہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں لیکن نبی اسلام کو انہوں نے ظاہر نہیں کیا تو اس موقع پر انہوں نے پوچھ لیا کہ عمر کدھر جا رہے ہو تو کہنے لگے کہ میں معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو شہید کرنے جا رہا ہوں تو انہوں نے فرمایا نوعیم بن عبداللہ نے کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو پہلے اپنے گھر کے معاملات دیکھ لو تمہارے بہن تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں یہ سنا تو واپس فوراں اپنی بہن کے گھر کی طرف پلٹے سیدہ فاطمہ بند خطاب رضی اللہ عنہ ان کے پاس تو اس موقع پر ان کے گھر میں ان کی بہن کے گھر میں بہنوئی کے گھر میں حضرت خباب رضی اللہ عنہ قرآن مجیفر خان حمید کی تلاوت کر رہے تھے سورہ طواحہ سولم پارے میں جو ہے وہ پڑھی جا رہی تھی تو انہوں نے کان لگا کے جب باہر سے سنا دروازے کے ساتھ کان لگائے تو بڑے حیران ہوئے دروازے پر زور زور سے دستک دی دروازہ کھولا گیا تو پوچھا اپنی بہن سے کہ یہ کیا معاملہ ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم قرآن مجیفر خان حمید پڑھ رہے تھے اور پھر ساتھ ہی انہوں نے پوچھا کیا تم بھی مسلمان ہوگئے انہوں نے کہا ہم بھی مسلمان ہوگئے ہیں تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ابھی اسلام نہیں لائے تو انہوں نے اپنی بہن کو بھی مارا پیٹھا تاکہ سر سے خون بہنے لگا اپنے بہنوئی ان سے بھی لڑنے لگے تو جب اس کے بعد سیدہ فاطمہ بنت خطاب انہوں نے کہا کہ امر تم جتنا مرضی پیٹھ لو جتنا مرضی مار لو جان سے بھی مار دو ہم اسلام سے ہٹنے والے نہیں ہیں جب یہ سنا کہ اسلام پر اس قدر ثابت قدم ہے تو کہنے لگے ان کا دل بھی پسیج گیا اور کہنے لگے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ تم کیا پڑھ رہے تھے مجھے بھی تو سناو تو اس موقع پر سیدہ فاطمہ بنت خطاب انہوں نے کہا کہ آپ پھر پاک ہو لیجئے غسل کر لیجئے غسل کیا اس کے بعد قرآن میں جی فرقہ نے حمید کی آیات بینات جب ان کے سامنے تلاوت کی گئی تو رونے لگ پڑے اور اسی موقع پر کہنا لگے کہ مجھے بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاؤ میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں تو اس موقع پر انہوں نے سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا حتیٰ کہ اس سے پہلے سیدنا عمیر حمزہ رضی اللہ عنہ وہ بھی اسلام لا چکے تھے اور نبی کریم رعف الرحیم علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا بھی کی اللہ کی بارگاہ میں التجاہ بھی کی کہ اللہ عمر بن حشام یعنی ابو جہل اور عمر بن خطاب ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو تقویت عطا فرما تو چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ پسند تھے تو اس وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اسلام کی دولت سے مالہ مال فرمایا اور ان کی اپنی بہن اور بہنوئی یہی ان کے اسلام لانے کا سبب بنے اور پھر مختلف دور منصور کے مطابق سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ ہی کے اہد مبارکہ میں ان کا وصال ہوا حتی کہ مدینہ طیبہ کی جانب حجرت بھی کی اور مدینہ طیبہ میں انہوں نے زندگی گزاری آج کے ہمارے مسلمانوں کے لیے اور خصوصا خواتین کے لیے بھی ان کی صیرت ان کے کردار میں بہت بڑا سبق پوشیدہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ان کی صیرت اور کردار پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین و سامعین اس دوران ہمیں جوئن کیا ہے محمود صاحب نے کہتے ہیں السلام علیکم جیو علیکم سلام کیا دن لکبان بھائی کیا الحمدللہ پروگرام کو پسند کیا کہا پروگرام بہت اچھا ہے پرندوں کے قید کرنے کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے جس کے بارے میں جب ہم اسلامی دعالیمات کو دیکھتے ہیں اور فقہا کے آراء سب ہی اس کو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں پالتو جانور یا پرندے ان کو رکھا جا سکتا ہے لیکن ان کے ساتھ پھر ان کا مکمل خیار رکھنا یہ ضروری ہے مثلا حدیث مبارکہ میں وہ واقعہ کہ خاتون نے بلی کو قید کیا باندھ کے رکھا ہوا تھا نہ اسے کھلاتی تھی نہ پلاتی تھی وہ بلی مر گئی تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق فرمایا گیا کہ اس ایک ذی روح پر اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے کی وجہ سے جان بوجھ کر باندھا تھا جان بوجھ کر اس کو پانی نہیں پلایا کچھ کھلایا نہیں پلایا نہیں اور وہ مر گئی اس پر ظلم کیا تو میں اس ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے آگ میں یعنی جہنم میں بھیجے گا اسی طرح ایک فاہشہ عورت اس کا حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس نے کونے سے پانی پیا تو وہاں پر دیکھا کہ ایک کتہ جو ہے وہ پیاس سے زبان نکال کر بیٹھا ہے پیاس سا ہے تو اس نے اپنا روپٹہ جو ہے وہ اتارا کونے میں ڈالا اور پانی جتنا آیا اس کے ساتھ جذب ہوا اس کو نچوڑ کر وہ کتے کو پلا دیا تو اب یہاں پر پیارے آقا مولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بہتر معاملہ کیا اس کی جان بچائی اس کی پیاس بجھائی تو فرمایا اللہ نے اسے جنت عطا فرما دی تو یوں ان وجوہات کی بنا پر جو علماء کہتے ہیں کہ جانوروں کو خاص طور پر پرندوں کو قید نہیں کرنا چاہیے ان کی یہ وجہ ہے اسی طرح اگر بامر مجبوری ضرورت ہے تو رکھا بھی جا سکتے ہیں پالتو جانور پرندے ویرہ لیکن پھر ان کا مکمل خیال رکھنا ہوگا ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو کہ ہر یہاں تک بھی فرمایا گیا کہ ہر تر جگر رکھنے والی جو ذروح چیز ہے جاندار ہے اس کی بھی خدمت اس کو بھی پانی پلانا یہ بھی باعثِ عجر و ثواب ہے تو اس حوالے سے اگر تو ساری اس کے سہولتیں اور سب کچھ ٹھیک پورا کر سکتے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر آپ کو یہ خوف ہے کہ آپ کی وجہ سے کہیں جانوروں کو یا پرندوں کو کوئی نقصان پہنچے گا تو پھر اس سے بچنا زیادہ بہتر ہے عائشہ صاحبیں ہیں کہتی ہیں السلام علیکم جی و علیکم السلام کہتی ہیں مفتی صاحب ڈبل فیس لوگوں سے کیسے بچا جائے جی ایک بندہ مومن کے لیے ضروری یہی ہے کہ وہ حسنِ زن ہی رکھے ہاں جب پتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ دوغلا ہے وہ اپنے اندر منافقت رکھتا ہے موہ پر کچھ پیچھے کچھ تو ایسے بندے سے کوشش کی جائے جب پتا چل گیا ہے کہ یہ ایسا بندہ ہے تو پھر اس سے بچنے کی کوشش کی جائے یہ زیادہ بہتر ہے جنت صاحبہ ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا یہ کہتی ہیں السلام علیکم جی و علیکم السلام کہتی ہیں کہ میری نانی اممہ ایک شادی پر گئیں تو وہاں شادی کے لیے جیٹ میں چلی گئی ہیں جب بعض وقت ہمیں کچھ تو ہم مات یہ وہم بھی ہو جاتا ہے ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے میں یہ عز کروں گا کہ سورہ فاتحہ اس کو اور آیت القرآن ان کو پڑھ کر دم کر پانی پر دم کر کے پلا دیں اور دوسرا یا شافی الامراز یہ پڑھ کر دم کر کے پلا دیں ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ سے یہ امید ہے کہ ان کا یہ وہم جو ہے یہ دور ہو جائے گا محمد ارشد صاحب ہیں یہ کہتے ہیں السلام علیکم جیو علیکم سلام کہتے ہیں اللہ کو تو کہنا کیا ضروری ہے جی اللہ سبحانہ وتعالی واحدہ لا شریک ہے تو اس وجہ سے ہم تو کہہ دیتے ہیں یعنی انت مولانا فانسرنا علی القوم القافرین اے اللہ تو ہمارا مولا ہے تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد و نصرت فرما تو اکیلا ہونے کے حوالے سے ہم واحد ضمیر سے مخاطب کرتے ہیں آپ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ آپ ہماری مدد فرمائیے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے دوسرا آپ نے پوچھا کیا جوتا پہن کر کرسی پر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے جی اگر تو جوتا بالکل پاک ہے ذرا برابر اس کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کی غلازت نجاست کبھی نہیں لگی تو پھر پہن سکتے ہیں لیکن عدب یہی ہے کہ پھر بھی جوتا نہ پہنا جائے جوتا اتار کر اور بامر مجبوری کوئی ایسا مسئلہ نیچے نہیں بیٹھ سکتے کرسی پر بیٹھنا ضروری ہے تو پھر کرسی پر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ جوتا اتارا ہوا ہو یہ عدب قرآن مجیف و خن حمید کا عدب ہے اور اسی طرح بلکل بادب نیچے بیٹھ کر پڑھا جائے کرسی پر بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں اور جوتا کیونکہ پاک نہیں ہوتا ہم ہر جگہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں تو اس لئے جوتا اتار کر پڑھا جائے یہ قرآن مجیف و خن حمید کی تلاوت کے عداب میں شامل ہے راشد صاحب نے کہتے ہیں السلام علیکم جیوالیکم السلام کہتے ہیں کہ مدیحہ کا معنی بتا دیں مدیحہ مدہت سے ہے تعریف کرنے والی سنا کرنے والی مدہت کرنے والی تو یہ اس کا معنی ہے ناظرین و سامنین کے علاوہ ہمیں جوئن کے ہمارے لیسنر رہے ہیں انہوں نے نام نہیں لکھا آپ نام لازمی لکھا کریں کہتے ہیں السلام علیکم جیوالیکم السلام کہتے ہیں بھائی پروگرام بہت اچھا ہے اور یہ نات لگا دیں یا نبی نظر کرم فرمانہ انشاءاللہ ہم اس کو کوشش کریں گے اپنے کسی پروگرام یا نشریات کا حصہ بنا سکیں وسیم عباس صاحب ہیں یہ کہتے ہیں السلام علیکم جیوالیکم کہتے ہیں کہ دعا کر دیں مشکلات حل ہو جائیں اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی تمام اممت مسلمہ کی تمام مشکلات آسان فرمائے آمین اعجاز صاحب ہیں یہ کہتے ہیں سلام علیکم جیوالیکم کہتے ہیں سیدنا ویسے قرنی رضی اللہ عنہ ان کے والد کا نام جی ان کے والد کا نام تاریخ میں آمیر آتا ہے ویس بن آمیر خالد گلزار صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ پروگرام بہت اچھا ہے اور انہوں نے کہا کہ کیا یہ درست ہے کہ کسی کے ساتھ اختلاف رکھنے سے اس کے اخلاق اندازہ ہو جاتا ہے جی بلکل اختلاف دلیل کی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے لیکن مخالفت نہیں ہونی چاہیے تو اس وجہ سے یہ بات بلکل ٹھیک ہے سیدون عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ ان کے سامنے کسی شخص کا تذکرہ ہوا کہ وہ بہت نیک ہے تو آدم آیا تم اسر اگر ہو کہ اس کے ساتھ سفر بھی کر کے دیکھو اس کے ساتھ کھانا بھی کھا کر دیکھو اس کے ساتھ بیٹھ کر دیکھو پھر بتانا کہ اس کے اخلاق کردار کیا ہیں یعنی صرف الظاہری اس کی چیزیں دیکھ کر آپ نہیں کہہ سکتے جب تک اس کے ساتھ لیندن نہیں کیا کوئی معاملات نہیں کیے سفر نہیں کیا کھانا نہیں کھایا تو سا اور آل ہر چیز دیکھیں گے تو پھر ہم کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں کوئی رائے کیم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ عام دور پر اگر کوئی کسی بھی بات پر اختلاف ہو سکتا ہے دلیل کی بنیاد پر اختلاف کیا جائے ٹھیک ہے لیکن اگر اس میں اخلاقیات کو چھوڑ دیا جائے گالم گلوش یا دیگر کوئی ایسی غیر انسانی بات اور غیر اخلاقی بات کی جائے تو یہ بہتر نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے دین اسلام اللہ کے بیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تعالیمات یہی ہیں کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہو تو اس میں دین اسلام کی تعالیمات کو مدنظر رکھا جائے اور سوشل میڈیا پہ ہمیں جوائن کیا سحیب بٹ صاحب ہیں عمر چودری صاحب ہیں ڈاکٹر نورو لیند خلیل صاحب ہیں آپ تب کا شکریہ ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں سوشل میڈیا پہ ہی فیس بک پہ ادنان اکرام صاحب ہیں محمد بلال صاحب ہیں مراد صاحب ہیں احسن منظور صاحب ہیں آپ تمام لسنرز کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام کو سماعت کرتے ہیں اپنی پسندیدگی سے نوازتے ہیں فیڈ بیک سے نوازتے ہیں اور ناظرین و سامعین پروگرام یادی الہی دیکھنے کے لئے اور پھر اس میں جو آپ کو سوالات کے جوابات ارز کیے جاتے ہیں وظائف بتایا جاتے ہیں ان کو دیکھنے کے لئے سننے کے لئے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یادی الہی یعنی وائی ڈبل اے ڈی سپیس ای سپیس آئی ڈی ای ڈی یوٹیوب چینل یادی الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے لائک بھی کیجئے کمنٹس بھی کیجئے تاکہ آپ یوٹیوب چینل یادی الہی سے یادی الہی پروگرامز دیکھ سکیں سن سکیں اپنے سوالات اور وظائف جو ہیں وہ بھی دیکھ سکیں ڈاؤنلوڈ کر سکیں دیکھ سکیں